پاری بحث کی شروعات کرتے ہیں میں ایک انڈریکشن دے دوں آج ہمارے ساتھ اس چرچہ میں کون کون شامل ہوں گے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ سریندر سنگھ نیگی جو کہ اتراکھنٹ کے ہیلتھ منسٹر ہیں یہ جڑیں گے ہمارے ساتھ بی جے پی سے سودھانشو مطل اس وقت دکھائی دے رہے ہیں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں کنرل یو ایس راٹور ہیں آپ ڈیفینس ایکسپرٹ کے طور پر اپنی رائے رکھیں گے ہمارے سات تپونم کھننا اور وندنا بہل سٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ اس آپدہ کو جھیل کر کسی طرح اپنی جان بچا کر آ پائے ہیں ہمارے ساتھ گومتی آدم ہیں جو کہ سماجوادی پارٹی سے ایمیلے ہیں انہوں نے بھی وہ آپدہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور جیسے تیسے یہ جان بچا کر کے آئے ہیں سب سے پہلے سوال تو میں سرندر سنگھ نیگی جی سے کرتا اگر وہ ہوتے لیکن سودانشو مطل جی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپدہ کے تین دن بعد ہی حرک سنگھ راوت جی نے مان لیا تھا کہ سرکار ناکام رہی ہے کسی بھی طرح سے ہنڈیٹ پرسنٹ ریسکیو لوگوں تک پہنچانے میں اب سرکار جبکہ نیتی بنانی تھی تب اس نے نیتی نہیں بنایا اب جب یودستر پر کام ہونا ہے تب سرکار نیتی بنانے کی بات کر رہی ہے سوال ہے کہ ابھی بھی دس ہزار لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں پر جن کو آٹھ دنوں سے نو دنوں سے کھانا نہیں ملا ہے ان کی کیا حالت ہے اس کی سود نہیں لی گئی ہے وہاں تک کسی طرح کی ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچ پائی ہیں جبکہ چار دن پہلے چیتاونی جاری کر دی گئی تھی کہ ایک بار پھر بارش شروع ہونے والی ہے جو آج ہو چکی ہے انراغ جی سب سے پہلے تو میری شردانجلی منتقوں کے پرتی اور ان کے پریوار کو میری سمویدنا بھگوان انہیں سب کی آتما کو شانتی دے ایک راشتی اتراس دی اس دیش کو دیکھنی تھی بہت دربا آگے کی بات تھے میں آج کے دن کیونکہ اتنی بڑی ایک وپتہ پڑی ہے میں کسی طرح کا کوئی راجنیتک بیان یا کوئی دوشار اوپڑ میں نہیں لگنا چاہتا میں کچھ چیزیں سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو ویوستہ کا پریشن ہے مجھے لگتا ہے ہمارے دیش میں مالف جیون کا ہمارے سٹیزنز کا کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے ناغریکوں کا جیون جو ہے وہ صرف نمبروں تک سمت کے رہ کے گئے ہیں پانچ مرے پچاس مرے پانچ سو مرے پانچ ہزار مرے پچاس ہزار مرے اس سے زیادہ کوئی ویوستہ میں اس کے ناغریکوں کے پرتیز سویدن شیلتا ہے ہی نہیں میں دوسرے دیشوں کو دیکھتا ہوں کیسے کیسے ایک ایک زندگی کو بچانے کے لیے کتنی سوچ اور کتنی درد نرنے رہتا ہے درد شکتی کے ساتھ وہ لوگ لگتے ہیں یہ ہمیں ان سے سبق لینی چاہیے آج جو کچھ بھی ہوا کیا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ہم لوگ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں اور جو آج کچھ ہوا آج کے موڈن سائنس کے زمانے میں کیا اس میں بہت کچھ سے ہم لوگ رہت پاسکتے تھے نہیں پاسکتے تھے میں دو تین چیزوں کا دھیان سارے لوگوں کا دلوانا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں مجھے گیان ہے دیکھیں آج کے دن ریموٹ سینسنگ کا جو سائنس ہے بہت ڈیولپٹ ہے سیٹلائٹ بیس ریموٹ سینسنگ سسٹمز ہوتے ہیں سودانشو جی ان طریقوں پر ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے میں آپ کے پاس زبارہ آوں گا سریندر سنگھ نیگی اس وقت ہمارے ساتھ جل گئے ہیں اتراکھنڈ کے ہیلتھ منسٹر سریندر جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دس ہزار لوگ یا پھر اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جو اب بھی فسے ہوئے ہیں اتراکھنڈ میں جگہ جگہ پر سرکار کی طرف سے باڈی ڈسپوزل کیلئے پرکریہ شروع کر دی گئی ہے آپ لوگ ابھی تک جو لوگ فسے ہوئے ہیں وہاں تک پوری طرح کھانا پانی اور راحت نہیں پہنچا پائے ہیں آپ لوگ کیسے باڈی ڈسپوزل کی پرکریہ شروع کر سکتے ہیں اور جو ٹیمیں گھٹھت کی گئیں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں خود آپ کے منطری نے مانا ہے کہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اب کیسے اس پورے کام کو انجام دیا جائے گا ابھی آپ لوگ مرنے والوں کی صحیح سنکھیاں نہیں آکھ پائیں انرک جی بہت بہت دھنیواز آپ کا اور یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ میں ماتر جو ہے ڈھائے ہزار لوگوں کی سنکھیا جو ہے بدنات میں جو ہے بادت ہے وہ وہاں پہ ہلڈ اپ ہیں ڈیڑھ ہزار کے قریب جو ہے یم نو تری گھاٹی میں ہیں اور ٹوٹل جو ہے چار ہزار لوگوں کی جو ہے شیفیسٹ علاقوں میں ابھی بھی وہاں پر کھانا رہنا اور میڈیسنز اور چکسہ سبدھا اپلپت کرائی جا رہی ہے کوئی پینکی وہاں پر اس دشتکونٹ سے نہیں ہے کہ ساسنستر پر کوئی کمی رہی ہو اور وہاں پر کسی کی جندگی اس سمیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسرکسٹ نہیں ہے یہ بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو لانے کی بیوستہ آجر کل میں پوری ہو جانی تھی لیکن درباگے سے ایک بار پنہ جو ہے ماحول اور موسم بہت خراب ہو گیا نہیں لیکن نیگی جی درباگے کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا تو فورکاسٹ ہو گیا تھا اس کا تو بتا دیا گیا تھا کہ چار دن پہلے بتا دیا گیا تھا کہ پھر سے بھاری بارش شروع ہو جائے گی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سب سے زیادہ یاتری ہمارے بدرنات میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کو یہ بتانا بہت اوشک ہوگا کہ وہاں پر کسی بھی پرکار کے اشبدہ جو ہے یاتریوں کو نہیں دی جا رہی ہے نہیں ہو رہی ہے وہاں پر رہنے کی بیوستہ ٹھیک ہے وہاں پر کھانے کی بیوستہ ٹھیک ہے وہاں پر میڈیسن کی بیوستہ ٹھیک ہے اور اسی پرکار یہ امنوتری گھاٹی میں بھی ہے جو سب سے خراب سٹیج میں ہمارا پورسن تھا تمام لوگوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا ہے جو آخری پورسن ہمارا ساتھ جنگل چٹی کا جہاں پر پان سے لے کے چھ سو لوگ جو ہے پرسوں تک جو ہے رکے پڑے تھے وہاں کوئی راستہ جو ہے آنے جانے کا نہیں تھا وہاں پر ایڈی بی پی اور ہماری آرمی نے ایک سمپرک مارد بنایا ہیلی پیٹ وہاں پر بنایا اور کل تمام لوگوں کو وہاں سے بھی جو ہے شرکشت آستانوں پر پہنچا دیا گیا ہے اور یہی نئی ان لوگوں کو گھر تک پہنچانے کی بیوستہ راج سرکان نے کی ہے آپ جانتے ہو کہ دیوی آبدہ ان پرسٹیوں میں یہاں پر ہوئی جبکہ ہماری بھوگلک سرچنا نگی جی دیوی آبدہ کی آپ نے بات کی جب بھی جب بھی کوئی ترازدی پانی سے ہوتی ہے تو مہا ماری کا خطرہ سب سے زیادہ نگی جی اس میں ہوتا ہے آپ کے پاس اس سے نپٹنے کا کیا طریقہ ہے کیا سوچا آپ لوگوں نے ہاں اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو بلیچنگ پاورڈر ہے وہ ٹیہری میں سٹور کر دیا ہے ادھر گوچر میں کر دیا ہے ادھر یمنوتری وہلی میں کر دیا ہے اور یہی پورسن ہے جہاں پر مہا ماری کا خطرہ سنبھاؤنا ہے ہم لوگوں کو نجر آتی ہیں اور یہ وہ خطرے ہیں کیونکہ یہی پر باوڈی جو ہماری وہاں پر ڈیڈ ہوئے ہیں کچھ بیاتری ان کی باوڈی سے کچھ سنکرامک روک فیل سکتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے احتیاط کے روپ میں تمام بےوستاؤں کو استحابت کر دیا ہے سبھی جگہ بلیچنگ پاورڈر پہنچ گیا اسپری پہنچ گیا اور آج جو ہے یہاں پر ان باوڈیز کا جو ہے انتیم سنسکار ہونا تھا لیکن یہاں پر پھر بارس نے اس کو بادہت کر دیا لیکن اس کے لئے بھی ہم لوگوں نے ایک کاری اوزنہ بنائی ہے ڈاکٹر کا دل گیا ہے ہمارے جو پولیس کے کرمی ہے وہ وہاں پر اپلد ہے ہوتوگرافی ان لوگوں کی ہوگی بیڈیوگرافی ہوگی چلے نیگی جی آتا ہوں آپ کے پاس میرے پاس اور بھی مہمانے مہمان کے پاس رکھ کروں گا ہمارے ساتھ سکوارڈن لیڈر کرشنا مطرو بھی اس وقت جڑ گئے ہیں آپ کنسلٹنٹ ڈزاسٹر منیجمنٹ ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کرشنا جی کہ کیا یہ جس طریقے سے نیگی صاحب بتا رہے ہیں بلیچنگ پاورڈر وغیرہ کی بات کی یہ ندیوں میں چھڑکا دیا گیا ہے اور تمام انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ کافی ہیں کیونکہ ابھی بھی تمام بوڈیز ہیں جو ملبے میں دب ہوں گی اور جب یہ ملبہ ہٹایا جائے گا تو نظانی کتنی ہی ڈیڈ بوڈیز نکلیں گی دیکھئے فیلحال کے لیے جو پربندن کیا جا رہا ہے میرے حساب سے تو اتنا کافی ہے کیونکہ جو ڈیڈ بوڈیز ملبے میں دبی ہیں ان سے اتنا انفیکشن نہیں فیلے گا کیونکہ وہ as it is دبی ہوئی ہیں they are buried under the ground جو ایکسپوزڈ بوڈیز ہیں جو زمین کے باہر ہیں ان سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور جن کے اوپر چھڑکاو کر دیا جائے infectants کا تو وہ کافی ہوتا ہے فیلحال کے لیے تو اس میں جو انتظامات کیے جا رہے ہیں میرے حساب سے ابھی فیلحال کے لیے کافی ہے جب وہ نکالی جائیں گی بوڈیز ان کو پھر disinfect کیا جائے گا ان کے اوپر اور چھڑکاو کیا جائے گا جس طرح سے بھی ہے ان کو preserve کیا گا لیکن ان کو نکالنا بھی ایک بڑی چنوتی پرشاسن کے سامنے ہوگی وہ بہت بہت بڑا کافی ہے اس کے لیے کیا انتظام ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ اس موسم میں ہزاروں لوگ اب بھی فسے ہوئے ہیں کیسے ممکن ہوگا ان کو نکالنا بھاری بھاری شروع ہو گئی ہے دیکھئے جیسے ابھی نیگی صاحب نے کہا کہ صرف چار ہزار لوگ فسے ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس تھیتی اتنی سمپل ہے وہاں پر ابھی بھی بہت سے لوگ فسے ہوئے ہیں جن کے پاس لوگ پہنچ نہیں پائیں بھوک سے تھکان سے اور کیا کہتے ہیں کہ اپنوں کو کھونے کے گم سے اور ہتاشہ سے اس تھیتی کے موسم میں جہاں اتنی بارش ہو رہی ہے اور اتنی سردی بڑھ رہی ہے کہ اور بھی مرتبع ہوں گی اگر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکا میں یہ امید کرتا ہوں کہ تیز تاریخ کے ڈیڈ لائن کو مدے نجر رکھتے ہوئے آرمی اور آئی ٹی بی پی کی ٹیمز نے لینڈ روٹ سے پہاڑوں کے سے جات کر کے لوگوں سے ملاب کیا ہوگا کم سے کم ان کو پہنچ کر وہاں تک پہنچے ہوں گے اور ہیلیکاپٹر سے کچھ کھانا اور رسد ان کے پاس گرائی ہوگی تاکہ انہیں بچایا جا سکے یہ چیز دیان میں دینے والی بات ہے کہ آج نوہ دن ہے وہاں کا جو ایلٹی ٹیوڈ ہے وہ بارہ ہجار تیرہ ہجار فیٹ ہے وہ چھوٹا ایلٹی ٹیوڈ نہیں ہے وہاں پر جڑا سے بھی بارش ہوتی ہے رات میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر کے جو بڑے ہیں جو بچے ہیں جو استریہ ہیں تو اتنا سمپلیس سٹی بات نہیں ہے کہ صرف چار ہجار آدمی ہیں نیگی صاحب نے یہ نہیں بتایا ہیمکنٹ صاحب میں گوپال دھام میں گوپال گھاٹ گوپن دھام میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہ ابھی خبر آرہی میں آپ کو بتا دوں یہ اس راٹور صاحب کے ہیمکنٹ صاحب سے سبھی کو نکال لیا گیا ہے سبھی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے برحال میں آپ کے پاس آؤں گا گومتی آدف ہمارے ساتھ ہے سماجبادی پارٹی کے ایم ایل اے میں ان کے پاس جاؤں گا کیونکہ انہوں نے یہ آپ دا اپنے آپ دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ اس میں فسے گومتی آدف جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جب آپ وہاں فسے ہوئے تھے تو کس طریقے کا ریسکیو آپریشن آپ نے دیکھا کیا واقعی میں بہت جلدی مدد ملی بہت جلدی لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا تھا جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے انواق جی جی سب سے پہلے میں سدھاندلی دینا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے بیٹ میں نہیں رہے اس پر ان کی آتما کو شانتی دے سولے تاریخ کو یہ آبدہ آئی ہے اور ہم پورے نو لوگوں کے ساتھ پریواز سہیت وہاں پہ تھے لگ بگ دس سے بارہ ہزار لوگ وہاں پر فسے ہوئے تھے اور سولے سترہ اٹھارہ انیس تاریخ تک کسی پرگاہ کا کوئی ریسکیو آپریشن وہاں پہ نہیں ہوا انیس تاریخ کو ایک ہیلیکاپٹر آتا تھا چھے سات لوگوں کو لے جاتا تھا اور جو سی مت میں چھول کے بارہ پندرہ میریٹ میں واپس آ جاتا تھا ہم لوگ وہاں بیٹھ کے دیکھتے تھے آم جنتہ سوتی تھی کہ ہمارا نمبر کب آئے گا بیس تاریخ کو دو ہیلیکاپٹر لگے پہلے دن چھپن لوگ نکالے گئے آن رکارڈ اور دوسرے دن ساید ایک سو بیس لوگ نکالے گئے اور تیسرے دن تھوہا تیجی آئی ہے اس دن بھی لگ بگ ایک سو ساٹھ کے آس پاس لوگ نکالے گئے اور چوتھے دن مجھے لگتا ساید بائیس یا تیج تاریخ میں جو بڑے چاپڑ ہوتے ہیں جو آرمی کے جس میں تیس پہ تیس لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں نے پندرہ پندرہ بیس بیس شکر لگائے تو پانچ سا سو لوگوں کو نکالا تھا اور وہاں پر جو بھی ابھی تک ہیلپ کی بات ہوئی ہے لوگوں کو نکالنے کی بات ہوئی ہے وہ آرمی نے کیا ہے پر شاہ صاحب نے کچھ نہیں کیا میں لوٹوں گا آپ کے پاس بائیس تاریخ کو ایک بھی پیکٹ نہیں گرائے گا پوری کا بلکل ایک بھی پوری کا پیکٹ نہیں گرائے گا نیگی جی کو جانکاری نہیں ہے وہاں کوئی مدد ہوئی نہیں ہے کسی پرکار کی کوئی حلپ نہیں ہے وہاں نیگی جی کو اگر کریں کہ کھانے کی بیوستہ ہے کھانے کی بیوستہ ہے ہی نہیں ہے وہاں اگر بیوستہ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ مٹی کی تیل کیروسن کی بیوستہ کریں ڈیجل کی بیوستہ کریں وہاں بھنڈاروں پر کھانے کی بیوستہ ہے لیکن آپ مٹی کا تیل اگر نہیں دیں گے تو کیسے وہاں پر بھنڈارہ چلے گا چھیک ہے قومتی جی آتا ہوں آپ کے آس پونم کھرنا جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ جہاں پھسی تھی جو منظر آپ نے دیکھا کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے اور کتنے لوگ بیمار ہوں گے آپ کے حساب سے میرے فادر اللہ وہاں پر پھسے ہوئے ہیں اب بھی بھسے ہوئے ہیں اب بھی وہیں پہ ہی ہے ان کا کوئی میسیج نہیں ہے کوئی فون کچھ نہیں ہے کسی طرح سے کوئی کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اچھا آپ خود وہاں موجود نہیں تھی نہیں میں نہیں تھی خود بندرہ جی آپ وہاں موجود تھی میں شری لیلا کرشن جی کی سب سے بڑی بیٹی ہوں وہ دس جون کو گئے تھے اور سولہ جون کو میری دوپہر میں ایک پینٹیس پر بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے ہمیں یہی کھا ہے کہ ہم لوگ درشن کر رہے ہیں میرا ایک ساتھی جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے میں اس کو پالکی پر لے کر پیچھے پیچھے پیدل جا رہا ہوں اور جبکہ اس دن فادرز دے تھا میں نے انہیں فادرز دے ویش کرنے کے لیے فون کیا تھا پر میری یہ بات ہی آگے نہیں ہو پائی اتنا کہہ کر انہوں نے بس اتنا کہا کہ ہم پریشانی میں ہیں اور فون کٹ دیا اور آج صبح قریب دس اٹھائیس پر اور دس باون پر دیرہ دون سے میرے جو بھائی ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں ان کی ان کے فون نمبر پر بیل گئی ہے اور وہی لے کر وہ ایئر اٹیل کے آفس میں گئے ہیں پہلے تو انہوں نے کافی ٹالما ٹول کیا ہے پھر ہمیں چار گھنٹے کا ٹائم دے کر انہیں بتایا ہے پر ابھی تک ہمیں وہاں سے کوئی رسپونس نہیں ملا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ جو فون کی جو بیل گئی ہے وہ کہاں سے گئی ہے میں آپ سے نگی جی پوچھنا چاہوں گا سوریندر سنگھ نگی جی ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں کچھ پلاننگ کی گئی ابھی تک لوگ خود اپنے اس طر پر ڈھونڈ رہے ہیں اپنوں کو نہیں ایسا نہیں ہے اگر یہ گفت کاسی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر انتفرگار کی جو میسنگ لوگ ہیں ان کے پوری جو ہے جانکاری دی جا رہی ہے اور کسی وجہ سے اگر وہ بیقتی کہیں پر ہے تو نشیط روپ سے اس کو ڈھونڈنے کی جیمیداری ہماری ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جو سب سے ڈینجرس اور کرونک جون جس کی ابھی سمانت سدرشے بھی بات کر رہے تھے گوری کن سے لے کے رام بارڑا گروڑ چٹی اور کدانات بھیلی میں کوئی بھی بیقتی اس سمیں وہاں پر نہیں ہے یہ میں اس پس روپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آرمی نے آئی ٹی پی پی کے جوانوں نے اینڈی آرہب کے جوانوں نے ہمارے پولیس کے جو پانچ ہزار کرمی لگے ہیں انہوں نے اس کے قومنگ کے مادہم سے یہ سوسنا دی ہے کہ وہاں پر کوئی بیقتی ابھی نہیں ہے دوسری بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں نہیں لیکن نیگی جی آپ کے اپنے ودایق آپ سے ناراض ہیں آپ کے اپنے ودایق ناراض ہیں وہ کہہ رہے کہ جو باہر سے شردھالو آئے تھے کیول انہی کی چنتہ کی جا رہے ہیں جو لوکالائٹس ہیں جو ستھانیے لوگ ہیں ان تک راہت نہیں پہنچ پائیے وہ لوگ بھی تو پھزن ہوئے بلکل یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے چھیتر میں ہمارے یہاں بھی یہ سمیں بہت آبدہ آئیے ہیں اور سوابہائک روپ سے سمانید ودایقوں کی یہ جمعہداری اپنے چھیتر کے پرتی بنتی ہے ان کو سوابہائک روپ سے اس سمیں اس تیجی سے جو کہ ان کو راہت دی جانی چاہیے ان کے چھیتروں پہ توجہ دیا جانا چاہیے تھا وہ ساید اس کو اپنے اکسا کرت کم آنکھ رہے ہیں کیونکہ اس سمیں جو مین فوکس ہے لوگوں کے جیون کو بچانا ہمارا پرائیم لکش ہے چھیک ہے صدانچو بطل یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ان کے گھنٹے پہ اسطان تک بھیتنا ہماری جو ہے پوری جمعیداری ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پانڈو کیسر اور گھانگریہ کی بات جو ہے ایک ساتھی نے کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک بھی بیقتی آج نہیں ہے میں نے بتا دیا میں نے ان کو یویس راٹھارج کو میں نے جانتاری دی 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 نگی صدانچو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آج اگر میرے پاس سمیں کبھی دے گی آج اگر جو ہے آج اگر جو ہے شرب جی صدانچو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں منتری جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو چاہیں گے کہ ہم لوگ اس بات کا وشواس رکھیں کہ سب کچھ ساماننے اور سب کچھ ہو چکا ہے لیکن استثیتی ایسی ہے نہیں افسروں کی ریپورٹ پہ ساری ساماننے استثیتی ہو گئی ہے اس پہ بھروسہ کر کے ہم شاید خود کو اپنے آپ کو گمراہ نہ کر لیں میرا تو صرف یہ نیویدن ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری بھی کچھ ویقتگت جانکاری ہے کیونکہ ایک میرے بہت قریبی رشتدار اس عابدہ میں فچے ہوئے ہیں وہ پچھلے سات دن سے آٹھ دن سے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے اور کوئی صورت میں سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کہاں سے جانکاریاں مل چکتی ہیں لیکن میں ویقتگت بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف کہہ رہا ہوں ابھی میں نے کہا دو شاہر اوپن تو بعد میں کریں گے کس کی کیا کمی رہی کیا نہیں ہوئے وہ سب بعد میں کریں گے تھوڑا سا ساری چیز سامان میں تا سب پھیک ہے اور سب ہو گیا اس مانسکتہ نہ کر کے یہ چمتہ کریں کہ اگر اتنے لوگ لا پتہ ہیں تو کہیں شاید ہماری جانکاریاں غلط ہو رہی ہیں اور ان کو دھونڈنے کا جو پرتن جس determination سے ہونا چاہیے اس کی اور دھیان دیں گے تو شاید کچھ اور بہمولے جیون جو ہیں وہ بچ سکیں گے اس دیش کا ایک ایک ناغریک کا جیون ہمارے لئے بہت بہمولے ہے ناغریک لوگ جو ہیں سنکھیا نہیں بن سکتے پانچ ہزار پانچ ہزار چار پانچ ہزار آٹھ نہیں ہو سکتے ایک بھی اگر زندگی بچ سکتی ہے تو ہمیں بچانے کا ہمارا دھرم ہے اور اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی ابھی مدد اور جتنی مستحدی سے یہ ہونا چاہیے تھوڑی سی اس میں کہیں کمی ہے میں بڑا آدھرپور اور بڑی سویدن چھلتا سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپاپ ویکتی کا طور پر اس کا اگر دھیان دے لیں گے تو شاید کچھ اور جیون بچ جائیں گے کرشنا ویترو جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھئے وہاں پر اب موسم کی مار ہے ایک بار بارش پھر شروع ہو گئی ہے اب باقی جو وہ لوگ پھسے ہوئے ہیں کیا ممکن ہے کہ انہیں جلد سے جلد بچائے جا سکیں موسم کو دیکھ کے میرا صرف ایڈوائز یا سجیشن سب کے لیے یہ ہے کہ ایک جھٹ ہو کے کام کریں ڈیفرنس آف اپنین نہ ہو اور ملٹیپلیسٹی وہ تو گری منتری نے مان لیا سر کہ وہ ٹیموں میں کوارڈینیشن کی کمی تھی ملٹیپلیسٹی آف کمانڈ نہیں ہونی چاہیے آپدہ پربندن سے اینڈی ایم اے سے ایک پرمک گئے ہیں وہاں پہ دگل صاحب ان کو اگر آپ انسیڈنٹ کمانڈ کی باگڈور سنبھال دیں اور ان کو اگر آپ سارا ساری باگڈور ان کے ہاتھ میں دے دیں لیٹھ ہم کنٹرول دو ہول ٹھنگ فوجی لگے ہیں آئی ٹی بی پی والے لگے ہیں باقی اینڈی آر ایف والے لگے ہیں ان کو رسکیو اینڈ ریلیف کا کام کرنے دیں تو کافی حد تک ریلیف پہنچ سکے گا لوگوں کو نسبت کے ہم ون اپ مینشپ دکھانے کی کوشش کریں وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یو ایس راٹور صاحب یہ تو پہلے کیے جانے والا کام تھا یہ تو پہلے جیسے گومتی جی نے بھی بتایا کہ ایک دن پندرہ تو دوسرے دن تیز پھر باسٹھ اس طریقے سے راحت کے کام میں سستی کے ساتھ آگے بڑھا ہے پرشاہ سن اور سرکار جو بھی کچھ کیا دیکھئے پراکتک آپدائیں اترہ گھنڈ کے لئے نئی نہیں ہیں یہ بادل پھٹنے کی گھٹنائیں وہاں بگت میں بھی کئی بار ہو چکی ہیں لیکن جب یہ پندرہ سولہ تاریخ کی رات کو بارش ہوئی مجھے بتایا گیا ہے کہ رد پریا کے ڈی ایم صاحب کو اس کی خبر تھی کیونکہ میں ایک بھوت پورو منتری ہیں بیہار سرکار کے جن کا میں انٹرویو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پندرہ کے شام کو نکلنا چاہتے تو دی ایم صاحب نے کہا کہ آج وارننگ ہے آپ نہیں جا سکتے موسم خراب ہے اس کے مطلب ان کے پاس اطلاع تھی نہیں نہیں اطلاع تھی ان کے پاس ہیوی رین پول کی اطلاع تھی اور سولہ تاریخ کی صبح جو ہوا ان کے پاس کلاوڈ برست کی اطلاع نہیں جی ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ رات میں جو ہوا اور صبح جو ہوا اس کے بعد پرساسم سویا رہا جب سب کو معلوم ہے بچے کو معلوم ہے کہ اگر بادل ہیں اور موسم خراب ہے ہیلیکاپٹر استعمال نہیں ہو سکتے سب کو پتا ہے اگر آپ کے جگہ جگہ پر سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں پل ٹوٹ گئے ہیں گاڑیاں نہیں جا سکتی تو دوسرا کیا راستہ ہے دوسرا راستہ ہے نوجوانوں کی ٹیمیں بنائیے اور لینڈ روٹ سے آگے پڑیے اور لوگوں کو کانٹیکٹ کیے جو سٹرینڈڈ ہے وہ کام انہوں نے نہیں کیا آپ کو یہ جان کر کے اشتر ہوگا کہ سولہ تاریخ کے بعد اکیس تاریخ کو دگل صاحب کو کمانٹ دی گئی اور یہ کہا گیا کہ دگل صاحب آپ دہرہ دون تشریف لائیے اس سے پہلے سرکار کو چیٹنا نہیں آئی کہ یہ راستری اپدا ہے اور ایک راستری اس طرح پر اس کے اوپر پریاس ہونا چاہیے اور ہیومن لائف اس ایلٹیٹوڈ پر جو میں نے آپ کو دس ہزار بارہ ہزار فٹ کی بتائی اور تالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کس کا کیسا سواست ہے اور کیسی ساریرک بناوٹ ہے اس سے زیادہ ہیومن لائف وہاں نہیں ٹک سکتی اس سے ہم نے ایک بہت بڑا دائم ویسٹ کیا یہ چیز کہنا چاہتا ہوں جی جی سودانشوی انراج جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منتری جی میں بیٹھے ہوئے ہیں منتری جی جب تک کی بچاو کارے چل رہا ہے سب کا دھیان بچاو کارے کی طرف ہی لگے گا ہم میں سے کوئی باقی ویشوں کے ابھی اٹھانے کی نہ تو ستتی میں ہونے چاہیے نہ ہی ہمیں ابھی مطلب ہے لیکن میں صرف اس کے بعد یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا اس دیش میں ہوتا ہے ایک آبدہ آئی ترازدی ہوئی اور اس کے بعد سب بھول گئے اور پھر جب دوبارہ آئے گی تب پھر کتابیں کھولی جائیں گی اور پھر سبک سیکھے جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں بچے گی اتنی بڑی آبتہ کے بعد کم سے کم کم سے کم یہ جب ساری چیز ہو جائے تو اس کے سبک ضرور سیکھ لی جائے گا کہاں کہا ٹکنالوجی ہمیں یوز کر کے بچانا چاہیے تھا ایڈوانس وارننگ سسٹمز ہونے چاہیے تھے جو ہم نے نہیں کرے اور کیوں نہیں کرے کون ذمہ دار ہے یہ ساری چیز وہ تو بات کی چیزیں سودانشو جی وہ تو بات کی چیزیں نیگی جی سے نیگی جی سے ابھی موجود سوال میں پوچھ لیتا ہوں نیگی جی اتنے ٹنوں ملبا ہٹانے کا اور اس کے نیچے جو باڈیز دبی ہیں انہیں نکالنے کا انتظام کیا ہے مجھے لگتا نہیں کہ یہ بھی انتظام سرکار کے پاس ہوگا دیکھئے پہلے جو پرثم دستے ہمارا کام ہے جو اپیرینٹی ہم کو باڈی دکھائے دے رہی ہیں ان کا ڈسپوزل جو ہے ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے کہ ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ جو انڈرگڑاؤنڈ ہیں بریڈ ہیں جو ملوے کے نیچے بچے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے سنگرامک رو کو پھیلانے میں بہت بڑا یوگدان نہیں دیں گے تو ہماری پہلی جو کوشش ہے کہ جو بھی باڈی ہم لوگوں کو مل رہی ہیں یا جمین کے اوپر ستائی پہ ہم دیکھتے ہیں ان کو ڈسپوزل کرنا ہماری پرارٹی ہے سوابہ ایک روک سے جیسے ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں تو جو انڈرگراؤنڈ جس کی سمبھاؤنائیں کافی ہیں تو ان کو بھی یو دستر پر کیا جائے گا لوگوں کی باڈیز کا ڈسپوزل کیا جائے گا لیکن اس سمیں ہم لوگ بلیچنگ پاورڈر اسپری کے مادیم سے ان کو ڈسپوزل کرنے کا پریاج کر رہے ہیں ایک بار پھر دوبارہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ابھی باڈی ابھی لوگ وہاں پر جیوے ایک سوال اور ہے کہ جو ملوے میں دبے ہوئے ہیں میں سمجھ گیا جو ملوے میں دبے ہوئے ہیں تو پھر ان کے پریواروں کو کب تک بھٹکنا پڑے گا اس امید میں کہ ان کے اپنے کی کوئی خبر ملے یہ پتا چلے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا اس دنیا میں نہیں ہیں وہ کب تک بھٹکیں گے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بہت بڑا ایک چھیتر ہے چودہ ایک چودہ کلومیٹر کا چھیتر ہے اور جہاں پر آرگمن کے بھی بہت زیادہ سادن نہیں ہیں اور جو قومی مطلب لاچار ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ لاچار ہیں نہیں لاچار کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ ملکل مستعد ہیں پہلی پہلی پراریٹی ہماری پہلی پراریٹی ہماری تھی کہ جیویت لوگوں کو کیسے ان کے گھنٹے بے استانوں تک پہنچایا جائے اس مصن میں ہم لوگ جہاں نائنٹی پرسنٹ کامیاب ہو گئے ہیں لیکن گومتی آدب جی کی بات آپ نے سنی کہ جو لوگ زندہ ہیں آپ کی سستی میں وہ لوگ بھی اپنی جان جان سے چلے جائیں گے یہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے نہیں ہے کوئی ایسا ایسا بیکٹی میں گومتی آدب جی سے بنمر جی وزن کنا چاہتا ہوں یہ نہیں گومتی آدب جی سے سن لیتا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں گومتی جی ابھی پہلے میری بات پوری میری بات پوری سن لیں میرا صرف یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسا بیکٹی ابھی نہیں ہے جو کوئی ڈینجرس جون میں ہے جو جس کے جیون خطرے میں جو بدری ناد میں وہ ڈینجر ڈینجرزون میں ہی ہے سر میں بتا تو رہا ہوں کہ ایسا ایسا کوئی بھی بیکٹی نہیں جی ہم مانی انواق جی میں میں نے جو وہاں نو دن میں دیکھا ہے دیکھیں یہ کوئی راجنیتک بات نہیں ہے پورا دیش پورا سماج سب ساتھ کھڑا ہے اتراکھن کے ساتھ میں نمبر ایک سارے پردیش کے لوگ وہاں مدد کرنا چاہتے ہیں سارے پردیشوں کو مدد لے کی مدد پردیش سرکار کو لینی چاہیے اتراکھن کو اگر کوئی پردیش سرکار پرائیویٹ ہیلیکاپٹر اپنا دینا چاہتا ہے اس ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ کی انمتی وہاں پر دینی چاہیے اب تو خیر وہ استطیعہ ہی نہیں رہی کیونکہ موسم وہاں پر بگڑ رہا ہے کنل یو ایس راٹھوار صاحب نگی جی آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے قیدارنات اور ان کے سارے علاقوں میں ابھی لوگ پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر ابھی کوئی بھی فنسا ہوا نہیں ہے تو ابھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرنے والوں کا صحیح آکڑا کیا ہے اگر ہر جگہ ریسکیو ٹیم پہنچ گئی ہے اور جیویٹ لوگوں کو نکالا جا چکا ہے تو کیا صحیح آکڑا ہے آج کی تاریخ میں اس تراصدی میں کتنے لوگ مجھے ہیں بائیس تاریخ کو انراغ جی دس ہزار لوگ تھے بدرینات میں میں دیکھتا ہوں دیکھیں جو ہمارے پار باڈی ریکابر ہوئے ہیں ایک میں سن لیجئے دیکھیں یہ آنکڑے ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنک سے آنکڑا ہے میں ان باتوں کو آپ کے سنگیان میں لانا چاہتا ہوں کہ ہر دوار میں انیس باڈی ریکابر ہوئی ایک باڈی کی سناکت ہوئے اس کے پرجن کو دے دیا گیا باقی اٹھارہ لوگوں کا ڈسپوزل کر دیا گیا اور ابھی جو باڈی ہم لوگوں کو پرثم دشتیا یا اپرینٹلی یا نیکڈ آئیز سے جو دکھائی دے رہی ہیں وہ سو کے لگ بھگ ہیں جو کہ آپ کے اگست مونی سے لے کے چندرہ پوری سے ہوتے ہوئے کدار کھنڈ اور جو ہے بدنات تک ہیں وہ لگ بھگ سو باڈی ہوں گی جن کے ڈسپوزل کی کاروائی کی جا رہی ہے اس کے اترکت کوئی بھی جیوید بیگتی ابھی وہاں اس چھیتر میں نہیں ہے میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں پینکی کی آوشکتہ نہیں ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پرتیک انسان کی قیمت ہے اور ہمارے لیے وہ بیس قیمتی ہے اتراخن کی دھرتی میں اگر وہ ایک سردھا کے بھاو سے آیا دھارمک پرورتی سے آیا اس دے بھومی میں آیا تو یہ ہماری نیتک جمعیداری بنتی ہے کہ اس کے جیون کی سرکشہ کرنا ہمارا دھرم بنتا ہے تو اس پرکار میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی بیت قیدار نات ویلی میں جو ہے نہیں ہے جتنے بھی لوگ جتنے بھی لوگ میری بات سن لیجے میں ابھی تین چار دن جو ہے گوچر میں رہا ہوں وہاں میں سمجھ گیا اور اگر یہاں پر صرف لوگ ہیں جو بزیز نات میں انہوں سے گھاٹی میں ہیں جہاں پر کسی بھی پرکار کی اثردہ ان لوگوں کو نہیں ہے کلوزنگ کمنٹ یہ ہے کہ ابھی جیسے دانشو میتہ جی نے کہا بہت ایمپورٹن ایشو ہے لیسنس لرنٹ ریٹو صاحب نے بھی کہا کہ ہر سال ہر بار 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 آپدہ آتی ہے ہمارے دیش میں کبھی کلاوڈ بس ہوتا ہے ندیاں اوفان پہ آ جاتی ہیں سائیکلونز آتے ہیں بھچال آتے ہیں لیسنس لرنٹ ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ایکشنز ٹیکن آن لیسنس لرنٹ وہ کبھی نہیں ہوتا اگر کوئی ایکشن لینا چاہیے کسی کے اوپر جیسے کی اس دفعہ ہوا ہے کہ ہاں مانا گیا ہے پرشاہ سن نے کہ گلتیاں ہوئیں ہر بار ہوتا ہے گلتی تو ہوئی نہیں کسی سے چلو اس دفعہ گلتیاں ہوئیں مانا گیا کیا کوئی ایکشن لیا جائے گا کسی کے اوپر کوئی چھوٹا ادھیکاری ہے یا بڑا ادھیکاری ہے وہ کوسی ریور اس میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ پراکرتک آپدہ ہے اس کا دوش ہم کسی کے سر نہیں مر سکتے سبق لے کر آگے کام کرنے کی بات الگ ہے کشنا جی ابھی اس وقت بھی سرکار جس تیزی کے ساتھ حرکت میں آنی چاہیے تھی اس تیزی کے ساتھ حرکت میں نہیں ہے ہم امید کرتے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ بچا لیے جائیں جو گمشدہ ہیں ان کے بارے میں سرکار کچھ کہنے لائق ہو پائے نوراق جی میں کچھ راہ دینا چاہ رہا ہوں بدرینات کے لیے بڑی خواہ بشتتی ہے بدرینات کے لیے بوری ہے بدرینات میں کل تک ایک بھی پوری کا پیکٹ نہیں گرائے گیا کوئی کھانے کی بیورستہ نہیں مٹی کتر نہیں کراسل نہیں کل تک کی کوئی بیورستہ نہیں تھی اور آج دن بھر میں اگر ہو گئی ہو میں کسی کو پر دو سارپاہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اس سمیح سچائے کی اور ہم لوگ جائیں وہاں بسوں میں جو بس سٹین پر بسے کھڑی ہیں بس میں پیڑے پانچ سے سات آڑ آدمی مر جا رہے ہیں کمبالور کے رات میں سوئے سبیرے مرت مل رہے ہیں یہ ریپورٹ سرکار کو ہے کی نہیں وہاں کوئی ایڈمیٹریشن کا آدمی نہیں ہے نہ ایس ڈی ای میں نہ تحصیل دار ہے کسی کے آواز کچھ ہے ہی نہیں ہے کھانے کا ایک دانہ وہاں پر نہیں ہے یہی یہی ہم نیگی جی کو سمجھانا چاہ رہے تھے گھومتی جی یہی ہم نیگی جی کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کی پرات مکتہ یہ بلکل یہ سراسر خبر ہے لیکن اگر بدرینات میں نو دن بعد بھی پوری کا ایک پیکٹ نہیں گرا ہے تو بدرینات میں جو لوگ زندہ ہیں ان کی استطیق بھی وہی ہو گئی جو کدارنات کے لوگوں کی تھی جو اب مرے کے تب مرے برحال ہم امید کرتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو جل سے جل ریسکیو کرا لیا جائے کہ وہاں پر پوری کے پیکٹ نہیں گرائے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں پر جو مندر سمیتی ہے اس کے جمعیداری یہ دی گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کھانا پھر ہی کھلائیں گے تمام جو ہوتل ہیں ان کو نردیج دیے گئے ہیں ڈی ایم کے مادیم سے کہ وہ کھانا کھلائیں اس کا بل جو ہے ساسن پے کرے گا وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ ہی نے لائب دکھایا ہے آج دن میں میں بھی دیکھ رہا تھا تو وہاں پر کسی کے چہرے پہ مرلہ بھوکمری کے چہرے ریپلیکٹ نہیں کر رہے تھے وہاں پر صرف پینکی تھی تو اپنے گھر تک پہنچنے کی تھی چلے آپ سے امید بھی ایتی نہیں چلے آپ سے بہت بہت ہنیواز آپ کا بہت ہنیواز گومتی جی کو اجانکاری دینے کے لیے اور درشکوں کو اجانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ بڑی بحث میں آج وقت یہی تک ہے سبی کا ہم بہت بہت شکریہ کریں گے لیکن اس آبدہ کے بعد